ایسے پاہ رکھے ترقی نہیں کر رہا اب نکلو یہاں سے موت جلی لو ایک ایک ویو لانے کیلئے آپ کو دن رات میند کرنی پڑتی اس کے بعد جا کے آپ کا چینل تھوڑا سا ٹریک پہ آتا ہے تو یہ تیس برتیس زیادہ سبسکرائبر جو آنے یہ ایسے ہوا میں نہیں آگئی ہم نے خریدے نہیں ہیں یہ ایک ایک سبسکرائبر کر کے میں نے کٹھا کیا آپ کے فیڈبیک کے لیے آپ کا تہہ دل سے دل کی گھرائیوں سے بہت زیادہ شکریہ لیکن بھائی میں چھوڑ نہیں سکتا اسی کو سٹینڈ کریں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کی سپورٹ کے ساتھ ایک دن یہی چینل جو ہے وہ بوسٹ ہوگا اور یہی چینل وائرل ہوگا اس چیز کا مجھے پورا ہنڈرڈ ان ٹین پرسنٹ یقین ہے برحال آپ جیسے بھائی اگر سپورٹ کرتے رہے اسی طرح یہ دیکھیں آپ کا فیڈبیک بھی میرے لیے اگر پوزیٹیو دیکھا جائے نا تو کوئی بھی چیز نیگیٹیو نہیں ہوتی ہے اگر مائنڈ آپ کا پوزیٹیو ہے تو آپ کا آپ کے فیڈبیک کو بھی میں نے پوزیٹیو ہی لیا بلاخر آپ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں آپ نے تین چار پانچ ویڈیوز دیکھی ہیں تو آپ کو پتا چلا نہیں ہے کہ میں محنت کر رہا ہوں تو اس وجہ سے اگر آپ کو پتا چل گیا تو جنہوں نے یہ ایب منائی ہے یوٹیوب والوں کو بھی کبھی نہ کبھی پتا چل جائے گا اور یہی چینل انشاءاللہ تعالی وائرل ہوگا اسی بات پر ایک لائک اور سبسکرائب کر لیں چینل کو اور بیل نوٹرکیشن کو ضرور آن کیجئے گا کہ آنے والے تمام پیغمات آپ کو بہت سانی مل سکے کبھی میں کبھی تم کو ناظرین ریو کرنے کیلئے جا رہا ہوں سب سے پہلے میں پیرنٹس کو ایک بات کلیر کر دینا چاہتا ہوں جتنے بھی پیرنٹس ہیں دیکھیں انکلوڈنگ مایسلس میں اپنی ذات کو بھی انکلوڈ کرتا ہوں بیٹیاں جو ہوتی ہیں جب ان کی شادیاں کر دی جاتی ہیں قدرت کا نظام ہے تو آپ کسی کے حوالے کر دیتے ہیں اسی ویسے آپ کہتے ہیں کہ جو بیٹیاں وہ پرائے دھنوتیاں ایک نیک دن آپ نے ان کو رخصت کرنا ہوتا ہے تو رخصت کرنے کے بعد مرتضیٰ کی جو وائف ہے میں کبھی میں کبھی تم میں شدینہ کے جو پیرنٹس کی بات کر رہا ہوں میں مرتضیٰ کی ماں نے بڑے اچھ جملے استعمال کیے ہیں کہ اگر میرے اور تمہارے بھیج میں پہ تیسرا آکھ انٹرفیر کرے تو ہمیں کیسا لگے گا اس وجہ سے ان پہ مصطفیٰ پہ مرتضیٰ کے دماغ یعنی شدینہ کے ہسپنٹ پہ اگر برے دن آگئے ہیں تو وہ میاں بیو جب راضی ہیں تو پھر کیا تمہیں فکر ہے وہ خوش ہیں اور تم باپ ہو لیکن باپ سے زیادہ باپ بننے کی کوشش نہ کرو اس سجن کو کیا تکلیب ہے بھائی کیا تکلیب ہے ان کو ان کی زندگی جو ہے نا وہ خراب ہو سکتی ہے تو میری آپ لوگ سے یہی ریکویسٹ آف تمام دنیا بھر کے پیرنٹ سے کہ آپ اپنے بیٹیاں کا پیچھا ضرور کریں ان کے سر پہ ہاتھ ضرور رکھیں جتنا ہو سکتا ہے مطلب حصف اتفیق آپ کریں اس میں کوئی ممانیت نہیں ہے لیکن انٹرفیر اتنی نہ کریں جبکہ آپ کی بیٹی خود کہہ رہی ہے چیز کی گرنٹی دے رہی ہے کہ میں خوش ہوں تو تب جو انا پیرنٹس کو اتنا ہی حمل دخل کرنا چاہیے جس سے آپ کی بیٹی کی زندگی خراب نہ ہو یہ تو ایک کبھی میں کبھی تم کے حوالے سے آپ کے ایک میسیج ماننے کے تو اچھی بات نہ ماننے کے تو بھی میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ لوگوں کو آپ نے ناظرین دیکھا کہ دیرے دیرے انسان اگر میند کرتا تو سیٹ تو ہوئی جاتا تو مصطفیٰ نے ایک ایک چیز کر کے گھر کا تنکہ تنکہ کٹھا کر کے گھر کو سیٹ کر رہا ہے اب افتخار صاحب مصطفیٰ کے جو باپ ہے ان کو اس بات کا بخوبی علم ہے بچارہ بڑا آدمی ہے اس کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ میں نے مصطفیٰ کو بلاوجہ گھر سے نکالا اپنی بیٹی صدرہ سے بھی وہ ڈسکس کرتا ہے صدرہ بھی کہتی ہے کہ جب وہ بے قصورت سے وہ آپ نے نکالا کیوں انسان ایکشلی ناظرین مجبوریوں میں پھرس جاتا ہے اب رباب نے ان کے گھر پہ ایسا سسٹم ماحول بنا دیا کہ وہ بچارے غریب آدمی تھے اوری افتخار صاحب پہ اپنے سسر پہ رباب چالیس پچاس لاکھ روپے کی انویسمنٹ کر چکی تھی ان کی بیماری علاج کروایا اس کے بعد انہوں نے اس کے آگے سرنڈر کیا پولیس کی دھمکی دی تو انہوں نے اپنا بیٹا گھر سے نکال دیا اب انسان نے جو گڑا کھودا ہوتا اس میں ایک نیک دن گرتا ضرور ہے اب عدیل کے رنگ ڈھنگا آپ نے دیکھ لی ہیں شپمنٹ ڈیٹھ کروا دی ہے جی اس نے لالچ بری بلا ہوتی ہے اب رباب کی غیر مجودگی میں ہر دنیا بھر میں میں نے بھی بڑی سی موقعیں کی یہ دنیا بھر میں ایکشلی ہوتا ہے ایسے ہی ہے جب آپ کسی پہ اندہ اعتماد کرتے ہیں تو وہ آپ کو لوٹتا ضرور ہے عدیل اپنے رشتے میں بھی خیانت کر رہا ہے اور اس کا سسٹم جو ہے اس کی ربابی ہی کی سہیلی کے ساتھ اس نے نتاشا کے ساتھ چلا لیا ہوا ہے اور رباب اپنے ورلڈ ٹور پہ نکلی پیچھے سے عدیل صاحب نے شپمنٹ لیڈ کروا آکے اپنے تو مزہ ہی کر لی ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے تو یہ تو عدیل کے جوانا بھی رسید راز اللہ کی طرف سے جب پر کٹیں گے تو عدیل بہت برے طریقے سے موہ کے بل گرے گا آنے والی اپیسوڈ کی ناظرین میں اگر اب بات کریں تو آنے والی اپیسوڈ میں پچھلی اپیسوڈ مجھے ایسے لگ رہا ہے پچھلی تین چار اپیسوڈ سے نا یہ ڈرامت تھوڑا سا تھنڈا ہوا ہوا ہے تھوڑا سا اس میں مزہ نہیں آ رہا ہے ٹی ایر فی ریٹنگ میں اس کی اتنی بہترین نہیں جا رہی تو آنے والی اپیسوڈ میں ڈرامت بہتر ہونے والا کیونکہ عدیل صاحب جو ہے نا مان نا مان میترہ مہمان آخر ماں جو ہے ممتہ جاگ اٹھی ہے تو وہ مصطفیٰ کی ماں کی تو وہ دیل ان کے کہنے پر اپنے بھائی کے گھر جائے گا وہاں پہ جا کے جلی کٹی سنایا گیا دیکن اس طرح تو مصطفیٰ نہیں سنے گا خوب تسلی کی ہے مصطفیٰ نے اس نے کہا کہ اس سے پہلے تمہاری ماں اور وستی کرو میرے گھر سے نکل جاؤ تمہیں جرورت کیسے ہوئی در آنے سے صدرہ کا بھی اس نے واپس کر رہے گا مصطفیٰ صاحب کی مبارک ہو وہ سب سے پہلے ان کی گیم کا پروول ہو گیا ہے اب مصطفیٰ صاحب منیمم کچھ نہیں آٹھ داس لاکھ روپے مبارک ہو مصطفیٰ صاحب آٹھ داس لاکھ روپے مہینہ جو ہیں وہ کمانے والے یہ شروع واد کی بات ہے تو آنے والے دنوں میں تو مصطفیٰ صاحب لہرے بہرے کروا دیں گے تو دیل صاحب پکڑے جائیں گے اور ان کا ڈانپل شروع ہو جائے گا تو کہیں نہ کہیں اس ڈرامے میں آنے والے اپیسوڈز میں بہت زیادہ مزا آنے والا آپ کے اس ڈرامے کے بارے میں ملتے کسے کے یہ پیسوڈ میں